اسلام علیکم اممیت کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سعودی عرب کے کچھ چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے آپ ہماری ویڈیو جلور دیکھیں اس میں حج یاتریوں کو لے کر جانے کے الجام میں کچھ لوگ گریفتار ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ پوری خبر گولڈ اس مگلر کو لے کر ہے اور آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہیں باری باری کر کے ہم سب بھور بتاتے رہیں گے چلتے ہیں خبر کی طرف یہ خبر گولڈ اس مگلر کے حوالے سے ہے اور یہ سخص دوبائی سے انڈیا انڈرا گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آ رہا تھا اور وہاں پر اس کی جب چکن کی گئی تو اس کے پاس کافی ماترہ میں سونا برامد ہوا اور اسے گریفتار کر لیا گیا ہے اور اس سخص کے پاس پچاس لاکھ کا سونا بتایا جا رہا ہے کہ پچاس لاکھ کا سونا اس کے پاس برامد ہوا ہے انڈرا گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ہے وہاں پر سات لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے یہ سات لوگ بھی سونا سمگلنگ کر رہے تھے اور اسی ٹائم پر ان کی چکن ہوئی تو ان کے پاس کافی سونا برامد ہوا جس میں بتایا جا رہا ہے قیمت تین کڑور روپے کی قیمت تھی اور ان لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے اور یہ خبر بہت جروری خبر ہے یہ دوبائی کی خبر ہے جسے پہلے تھا کہ بیجا اسپائر ہوتا تھا کچھ ٹائم دیا جاتا تھا اور اس ٹائم پر یہ خبر آ رہی ہے کہ اب بیجا اسپائر اگر ہوگا دوبائی میں پہلے دس دن کا ٹائم دیا جاتا تھا جس سے بیجا آپ کا اسپائر ہو گیا ہے تو دس دن کا ٹائم دیا جاتا تھا تو وہ ختم کر دیا گیا ہے اگر آپ کا بیجا اسپائر ہوتا ہے تو آپ ترنت اس کو رینوال کرائیں ورنہ آپ کے اوپر پچاس درہم جرمانہ لگائے جائے گا اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹوریشٹ آتے ہیں دوبائی میں گھومنے کے لئے جو ٹوریشٹ آتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ خبر بتائی گیا ہے کہ جیسے پہلے دس دن کا ٹائم دیا جاتا تھا تو وہ دس دن کا ٹائم اب ختم کر دیا گیا ہے اگر اب ٹوریشٹ آتے ہیں تو وہ دس دن ان کے آنے ان کا بیجا ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ترنت وہ رینوال کرائیں ورنہ ان کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جسے پچاس درہم آپ کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا لیکن یہ پرت دن آپ کے اوپر پچاس درہم کا جرمانہ لگتا رہے گا جتنے دن آپ کا بیجہ ایکسپائر رہے گا اتنے دن آپ کے اوپر پچاس درہم پرت دن کے حساب سے جرمانہ آپ کے اوپر لگتا رہے گا یہ بتایا گیا ہے اور یہ خبر حاجیوں کو لے کر ہے کہ سات پاکستانیوں کو گریبتار کیا گیا ہے یہ مکہ میں لے کر جا رہے تھے اور یہ جیادہ پہنسہ حاجیوں سے جیادہ پہنسہ لے کر اور یہ پاس کر رہے تھے تب تیس کو پار کر رہے تھے چک پوشٹ کو تو وہیں پہ ان کو گریبتار کر لیا گیا ہے یہ ساتھ پاکستانی ہے اور ہم پہلے بھی بتایا تھے اپنی خبروں میں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال نہ کریں کیونکہ ساسن بہت کڑک ہے اور بھاری جرمانہ لگائے جائے گا اور جس کے پاس لیسنس ہے وہ ہی حاجیوں کو لانا لے جانے کا کام کرے گا اور اس ساگل لے کر جاتا ہے تو یہ عوید ہوگا اور اس کو بھی گریبتار کر لیا جائے گا اور جرمانہ بھی اس کے اوپر لگائے جائے گا اور آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہ کریں تو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر کر دیں کیانے والی ویڈیو کنفیسن آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی خبر میں ہمیں دیں اجازت خدا حافظ